موسیقی الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو انتظامیہ کا بہت شکریہ انہوں نے یہاں لوگوں کے مطالبے پر بیان کی اجازت دی ورنہ مسجد کی انتظامیہ ہی آج کل آپ کو پتہ ہے بڑی وکری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا بہت شکریہ دوسرا اس مسجد سے میرا رشتہ بہت ہی پرانا ہے دو ہزار پانچ میں میں نے یہاں بیان شروع کیا تھا اور میرا خیال ہے تقریباً تیرہ چودہ سال کنٹینیو کرتا رہا تھا ہر ہفتے کو تیرہ چودہ سال بلکہ شاید دو ہزار انیس تک کنٹینیو کرتا ہی رہا ہوں میں یعنی چودہ سال تقریباً تو چودہ سال اس ممبر پہ بیان کیا اس وقت یہاں جب بیٹھتا تھا تو وہ پرابلم نہیں ہو رہی تھی جو ابھی ہو رہی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج کیا ہے یہ سٹیپ جو ہے نا بہت چھوٹا بنا دیا ہے اتنا چھوٹا سٹیپ ہے کہ اس پہ آدمی کے لیے ٹک کے بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہے تو یہ چیز ختم کر دیں یہ جو ہے نا اوپر کی تاکہ جو خطیب صاحب یہاں بیٹھیں تو تمیز کا لفظ نہیں یعنی آرام سے بیٹھ سکیں تو پہلے بڑا کمفرٹ نہیں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے جگہی وہ اتنی تھوڑی سی ہے تو تقریباً تیرہ چودہ سال میں نے اس مسجد میں ہر ہفتے کو پابندی کے ساتھ بیان کیا ہے اچھا یہاں جو میری تعلقات بنیں دوستیاں بنیں وہ بھی بڑی مضبوط کیونکہ جب آدمی مشہور نہیں ہوتا اس وقت جو دوستیاں بنتی ہیں وہ بڑی خاندانی قسم کی ہوتی ہیں مشہور ہونے کے بعد پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ سچی مچی کا دوست ہے یا ویسے ہی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِضُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سورہ لقمان کی آیت کا ایک حصہ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی قرآن مجید میں کیا نصیحتیں ہیں اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں آج میں ایک دوسرے پہلو سے اس پر بیان کروں گا وہ سکتا ہے پرانے والے پہلو بھی مارکٹ میں آتے رہیں تو ٹینشن کی بات نہیں ہے نصیحت کی بات کا اگر بار بار بھی تقرار ہو جائے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِضُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ حضرت لُقْمَانِ اللَّهِ کے ولی تھے نیک تھے اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے تو قرآن نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا ظاہر ہے بہت ہی خاندانی نصیحتیں ہوں گی جب ہی قرآن نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنایا آج ان میں میں دو پہلووں پر بات کروں گا ایک شرک کے بارے میں اور ایک تکبر کے بارے میں باقی مختلف پہلو سے میں بیان کر چکا ہوں بہت دفعہ مثلاً سرسری سے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے سلمان علیہ السلام کی نصیحتیں کا مسکم پوری آ جائیں اور جنہوں نے پہلے بیان سنا ہے وہ ریوائز ہو جائیں سوری سلمان نہیں لقمان علیہ السلام لقمان علیہ السلام نے فرمایا شرک نہ کرنا ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو سب سے پہلی تعلیم کس پات کی دیں توحید کی آج ماباپ بچے کو بچپن سے ہی اس کے دل میں اللہ کا انٹروڈکشن نہیں کرواتے بچپن سے ہی اس کے دل میں اپنی محبت دولت کی محبت پیسے کی محبت اور ایش و اشرت کو کامیابی کے طور پر بیان کرتے ہیں یہی سے ڈپریشن اور اسٹریس کے اسباب آپ نے بچے میں پیدا کر دی ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں کیا کر رہے ہیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ بچے نے گھر آ کے شکایت کی کہ ٹیچر نے مجھے ڈانٹا ہے تو ماباپ فوراں ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ڈانٹا کیوں آپ نے بتاؤ بچہ تکبر سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا بولو متکبر بن رہا ہے وہ تو کہتا ہے مجھ پہ تو کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا مجھے تو آپ تحقیق تو کر لیتے بھائی کہ صحیح ڈانٹا ہے یا غلط ڈانٹا ہے ہو سکتا ہے ڈانٹنا نہ مارنا بنتا ہو صرف ڈانٹ کے گزارہ چلایا اس نے تو بچے کو سب سے پہلے جو چیز سکھانی ہے وہ اللہ کا تعارف ہمیں سورہ لقوان سے یہ پتا چلتا ہے وجہ کیا ہے کہ آج یہ بچہ بچہ ہے کل یہ کیا ہوگا بڑا ہوگا فیملی پلیننگ والے کہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے لہذا وہ کھائے گا کمائے گا نہیں اس لیے جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے غربت بڑھے گی یہی کہتے ہیں نا بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو غربت کیا ہوگی کیونکہ انہوں نے یہ کانسپ دماغ میں ڈال دیا کہ یہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا جوان تو کبھی یہ ہوگا ہی نہیں اسی وجہ سے جب لوگ سنتے ہیں میرے سولہ بچے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں یار مفتی صاحب کیسے پالتے ہیں ان سولہ کو بھائی وہ سولویں جو بچے کا مطلب جو پہلے نمبر والا ہے وہ بچہ تھوڑی رہا ہوگا وہ تو جوان ہوگیا ہوگا نا اتنی سینس لوگوں میں آپ کو میری بات کا نا کمپلیٹ کرنی پڑے گی لوگوں میں سینس نہیں ہوتی یہ جو دماغ خراب کیا یہ کس نے کیا ہے فیملی پلیننگ والوں نے پروپیگنڈا کر کر کے اتنے بچے ابے بھائی جب اتنے بچے برساتی مینڈک کترہ نہیں ہو جاتے دھاڑ کر کے کسی کے بھی پندرہ بچے بھی ہوں تو پندرہ میں پندرہ پہلا جو ہے وہ وہ خود بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے وہ باپ کا سہارا بناوا ہوتا ہے وہ سب مل کے چھوٹوں کو پال رہے ہوتے ہیں پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے بھائی اس کا ایکو ختم کریں مائک کا آج پوری دنیا چل کس پہ رہی ہے پروپیگنڈے پہ خیر میرا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے وہ تو فیملی پلیننگ والوں کو میں سواب حاصل کرنے کے لیے رگڑتا رہتا ہوں مجھے تین لوگ ہیں دو بندوں لوگوں پہ بولنے پہ مجھے ایک فیملی پلیننگ والوں کے خلاف بولنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے ایک عاملوں کے خلاف بولنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے خون آ گیا جسم کی اندر یہ جو روحانی عامل ہے نا روحانی عامل جو جن چڑے البھوت بھگاتے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو ریون کا مقیم ہو تبلیغ میں سال لگاوا ہو بزرگوں نے خلافت دیوی ہو کبھی کسی سے متاثر مت ہو یہ ککھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کوئی علوم علم تو کہتے ہیں علوم ہے علوم علم بھی نہیں ہے علوم تو بہت آگے کی چیز ہے یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بغیر یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں میں نے منگوائی بھنڈی وہ کچھ اور بھی لاکے رکھ دیتے ہیں کہتے ہیں ہماری ہوتل کی یہ خاص سوغات ہے یہ ہم ہر گیس کو دیتے ہیں حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ تو آپ یہ ٹاپک پر بعض سننے کے لیے آئے نہیں ہوں لیکن چار شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا یہ آپ کو سننا پڑے گا چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو بات آرہی ہے سمجھ میں چار شادیاں پہ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتل آئے ہیں علماء جب کسی چیز میں آ جائے تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے اور علماء بھی برحق علماء وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے عاملوں نے ان کو بے وقوف بنایا ہے ان لوگوں نے علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نہیں بھئی علوم حضرت پہنچے میں علوم ہے علوم میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگوں اتنے بڑے مفتیوں آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے یہ نظر اتارنے والا ہے ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر فلانے نے کچھ کر دیا دو تین بڑے بڑے بزرگ تھے ان کے ساتھ دو عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپ کے رہتے تھے یہ ان پر دم کرتے ہیں میں نے کہا ان کو بھگاؤ یہ کروڑوں روپے کمارا ہے آپ کے نام کے اس پھلترو کو نکالو یہاں سے تو ایک میرے ساتھ عظم کرو میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا لیکن جب میں بیعت کروں گا نا تو جو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے نسلوں کو ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا چاہے جن آئے نہ آئے بھوت آئے چڑیل آئے عامل کے پاس بولو نہیں جانا کوئی تعویز نہیں کوئی روحانی سب ڈرامے واضی ہیں تعویز کے جواز کا میں قائل ہوں لیکن چھوڑ دو جواز عدم میں جواز جو جائز تعویز ہے اس کے جواز کا میں قائل ہوں لیکن اس بحث میں نہیں پڑو پوری پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں فلانے نے کر دیا فلانے نے کچھ کر دیا ڈمکانے نے کچھ کر دیا فلانے جتھانی نے ساس پہ کر دیا ساس نے بہو پہ کر دیا بہو نے سوکن نے سوکن پہ کر دیا آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی وہ بتائے گا آپ کی میں نکالے گا بولے گا اصل میں آپ کی جتھانی نہیں آپ کے اسلام کہہ رہا ہے رشتوں کو جوڑو اور آپ جتھانی پہ بلی ڈال کے وہ پہلے ہی دونوں طوے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جتھانی اور جتھانی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی جو بھی ہوتی ہے خاتون اس کی جو جتھانی اور وہ خود وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں ہر وقت جیسے گرم طوے پہ بیٹھے ہوئے پہلے لڑنے کے لیے تیار ہیں جب آپ نے کہا دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے تو بس اب قیامت تک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع اس لیے اس سہر سے نکلو انگریز نے ترقی کیوں کی ہے وہ اسباب کو دیکھتا ہے اسباب پیدا کس نے کی ہیں اللہ نے لہذا اسباب کو دیکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے جو کام اللہ نے جس چیز کا رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے بھوگ لگتی ہے روٹی کھاتا ہے اب کوئی اس سے کہہ کہ بھوگ لگتی ہے روٹی کھا رہا ہے کیوں کہہ رہا بھائی سبب یہ سائنٹیفک لوجک ہے جب بھوگ لگے گی تو روٹی سے پیٹ بھرے گا سارے سائنس دان اس پر متفق ہیں کوئی کہہ اب بھے تو سائنس کو مانتا ہے ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں بھائی ہم سائنس کو لفٹ نہیں کراتے یہ مذہب کے نام پہ ہماقت اور بیوقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی تو بھائی مذہب نے کب کہا ہے کہ یہاں سائنس غلط ہے بھائی یہ اسباب کس نے پیدا کی ہیں اللہ نے پیدا کی صرف ابراہیم علیہ السلام واحد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے ورنہ دنیا میں کوئی بھی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا جلے گا وہ کوئی کہے عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے لہذا میں وداوٹ میریج میں بھی چاہتا ہوں میرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سائنٹیفیکلی یہ ممکن نہیں ہے وہ کہے عیسی علیہ السلام کے کیسے ہو گیا حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداوٹ ہزبینٹ تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی وہ اللوجیکل کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تہت ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے یہ ذہن میں رکھو ایسا ہوتا نہیں نیوٹن کیا بول کے گیا تھا غلط بولا تھا نیوٹن نے نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکیوی ہے قیامت تک رکی رہے گی جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو حرکت ایک کام ہے نا تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شہ نہ ہو اگر آپ یہ جن چھوڑا بھوت کے چکروں میں پڑتے ہو نا تو آپ ایک نیا لاؤ بناو پھر پہلے میں نیوٹن کو تھوڑا سا ایکسپیلن کر دوں یعنی جب بھی کوئی کام ہو رہا ہے نا تو کام کے پیچھے کوئی سبب بولو ہے سبب ہے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی سبب ہے یا تو آپ کسی کی بیزتی کر رہے ہیں اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو یا آپ اس کے حقوق عدا آپ بیوی کے حقوق عدا نہیں کر رہے ہیں اس پہ غصہ آ رہے ہیں اس کو لڑائی ہو رہی ہے ماں کے ساتھ بسلوکی کر رہے ہیں بیوی کو ترجیح دے رہے ہیں ساس بہو کا آپس میں کیا ہو رہا ہے اختلاف ہو رہا ہے یا تو ساس ظالم ہے یا وہو ظالم ہے یا جچھانی گڑبر کر رہی ہے آپ صحیح چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں گڑبر ہو رہی ہے اب گورے کے ساتھ جب گڑبر ہوتی ہے تو گورہ اس کی لوجک تلاش کرتا ہے سبب تلاش کرتا ہے سارے ماہرین ملکے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں وہ غور کرتے ہیں اس پہ وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے ہیں کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم چالیس بیالیس ملک لے گے افغانستان میں اترے تھے ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے کبھی ایسا کوئی پھیکی انہوں نے بولو نا کیا ہو گیا بھائی ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے کہتے ہیں بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں جنات سے کالڑ سکتا ہے ہم پر فرانس نے جادو کیا امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا فرانس پہ فرانسی سیو پہ جادو کیا جاپان نے جاپان پہ جادو کیا سویزل لینڈ نے آپ کہہ سکتے ہو سویزل لینڈ کیسے جادو کرے گا جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سویزل لینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی وہ تو سارے جتنے بھی آمل ہیں ان کو سویزل لینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے آمل اس کی کہنے پر جادو شروع کر دیں گے نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے مسیبت سے تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے گورا نہیں دہرائے گا اس غلطی کو ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں اور جب ناکامیوں کا مو دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے پھر نکلنا بھی شروع جاتی ہیں چیزیں ہیں وہاں سے فلیتہ نکلا وہاں سے پلیتہ نکلا وہاں سے کسی کے ناخن نکلے مجھے لوگ لا کے دکھا میرے گھر سے بھی تعویز نکلتے ہیں میں کچھرے میں پھیک دیتا ہوں کوئی آ جاتا ہے چھپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے ذہر آپ بھی متاثر میں کہتا ہوں تو نے جو رکھنا ہے بولو کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ تو اس سہر سے نکلو سمجھ رہے ہو یہ بہت مشکل ہے نکالنا اور میں آپ کے سامنے اتنے کونفیڈنٹلی بات کرتا ہوں میں علماء کے سامنے نہیں کرتا کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی ہم آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے آپ ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے قطن نہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ علمی نہیں ہے تو زیادہ کم کی کیا علماء کا علم ہم سے دین کے علم میں زیادہ ہے ہم جتنے ہمارے اقابر ہیں بزرگان دین ہیں دین کی جہاں بات آئے گی ہم سرنڈر کر دیں گے میڈیکل کی سائنس کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کو مانیں گے یا علماء کو مانیں گے ڈاکٹر کو مانیں گے اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ دانت نکلوا دو حضرت جی بزرگ کہہ رہے نہیں نکلوا بھائی میں کس کی مانوں گا اب کوئی کہا یار آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو بھائی میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کے علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا شریعت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا تو یہ جو روحانی ڈرامے بازی ہے یہ شریعت کا علم بولو نہیں ہے یہ اور یاد رکھو آپ جتنے ہونا ٹوٹل اتنے ہی ہو آپ کے ساتھ کوئی حمزاد کوئی موکل نہیں ہے یہ یہ کہہ رہے تو تمہارے تم ہو ایک تمہارا حمزاد ہے ایک منطقی گیا اپنے گاؤں میں لوگوں نے پوچھا تم کیا پڑھ کر آئے وہ منطق پڑھی اس نے انہوں نے کہا بھائی کیا پڑھا ہے تو انہیں اتنے سالوں میں کہہ رہا ہے منطق پڑھی ہے کہہ رہا ہے بتا تو صحیح اس نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا تو ناشتے میں اس کی اممہ نے دو بوائل ہنڈے بنائے ایک اببہ کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے تو بیٹے نے کہا اببہ یہ ہنڈے حقیقت میں تو دو ہیں لیکن تصور کی دنیا میں یہ تین ہیں ایک یہ انڈا ایک یہ انڈا اور ایک ان دونوں کا مجموعہ وہ ایک الگ اس کی تصور ہے نا ایک یہ انڈا اور ایک یہ انڈا یہ انفرادی حیثیت ہے اور ایک ان کی مجموعی حیثیت ہے وہ کیا ہے دونوں کا مجموعہ وہ ایک الگ چیز ہے اببہ نے دونوں انڈے کے کھائے بولے مجموعہ تو کھالے بیٹے مجموعہ کون کھائے گا تو آمل بھی کہتا ہے ایک آپ ہو ایک آپ کا حمزاد ہے ایک موکل ہوئے جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں جن کا نہ سر نہ پیر لوگ کہتے ہیں علوم یہ کیا ہیں بھائی بہت اوپر کی باتیں ہیں ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے دماغ ہی نہیں ہے بھائی یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں کوئی دلیل نہیں ہے ان پر مشرقین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیسی توہم پرستی امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے ایک لاکھ روپے چوری کیے جج نے بلایا زید نے میرے خلاف کیس کیا سوری میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے ایک لاکھ روپے چوری کیا آپ لوگ کو سب آواز صرف آ رہی ہے کوئی کنفیوزن تو نہیں ہو رہی نا آواز میں میں نے جج کے سامنے کہا جی زید نے ایک لاکھ روپے چوری کیے جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے میں نے کہا گواہ کیا میں پاگل تھا وہ سباہ گوہ لے کے گھوم رہا ہوتا جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا جج کہا اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا جج کہا بھائی میں جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا بولتے کیوں نہیں بھائی اب جج کہہ رہے یہ زیاد بری ہے میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں جج کیا کہہ گا سو فیصد امکان ہے لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے امکان تو اس بات کبھی ہے کہ آپ نے چوری کیوں اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو اس بیس پہ کے گواہ نہیں ہے اس کا بھی تو امکان ہے امکان تو اس کا بھی ہے کہ ایک لاکھ نہیں ایک کروڑ چوری کیوں پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا مشرقین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہیں جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں یہ بت ہمیں اولاد دے گا یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا یہ والا بت ہمیں روزگار دے گا یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا جیسے ہندو یہی کہتے ہیں نا ہندووں کے بہت سارے بھگوان ہیں یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا یہ تھوڑا مہنگا بھگوان ہے یہ زیادہ بڑے بڑے کام کرے گا یہ تھوڑا سستا والا بھگوان ہے یہ تھوڑے کم ریٹ والا بھگوان ہے بیسیوں قسم کے اب جب ان سے پوچھا جائے پہلے مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا تھا بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ کرے گا وہ کہتے تھے دلیل نہیں تھی وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادہ سے سنتے آئے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ان کو اختیارات دے دے امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے ان کو اختیار دے جیسے آج ہم جب مشرک سے بات کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ اگر اپنے بندوں کو اولاد دینے کا اختیار دے دے بگڑی بنانے کا اختیار دے دے تو ان وہابڑوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں بھئی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس پہ اگر اللہ دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے بھئی اللہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے دلیل ہونی چاہیے کہ دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں امکان کے دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہے possible ہے امکان کے دنیا میں تو یہ بھی ممکن ہے اللہ اس لگڑی کو اختیار دے دیا ہو اس چشمے کو اختیار دے دیا ہو اللہ نے دے گا کیوں قرآن کہتا ہے اللہ تمہاری مثالیں بیان کرتا ہے تمہارے اندر کی مثالیں بیان کرتا ہے تمہارے جب غلام ہوتے ہیں عرب میں غلام کی جتنی پروپورٹی تھی اس کا مالک اس کا مولا ہوا کرتا تھا تو کیا تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو کوئی بھی نہیں کرتا تو میں اس مخلوق کو جو میرے نظر میں غلاموں سے بتتا رہے کمزوری میں رتبے میں نہیں کمزور ہونے میں میں ان کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں کروں گا تو ہر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے توہم پرستی may be انگلیش کا لفظ ہے نا may be ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھئی ہو سکتے پہ ہم نہیں جا سکتے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر لگے خواتین مرشیں جلا رہی ہوتی ہیں جی بھئی ٹوپی ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں ہو سکتا ہے بھئی اس سے نظر کیا ہو جائے بھئی اس کی دلیل کیا ہے تو خواتین یہ دلیل لیتی ہیں وہ فلاں کی نظر اتر گئی بچہ روتا تھا اب مرشیں جلائیں بھئی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا شیطان اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بچے کو چھیڑوں گا اس کی ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی پھر میں چھیڑنا چھوڑ دوں گا تاکہ ان الٹی سیدھی حرکتوں پہ اس کا ایمان بڑھے جو ماں یہ کام کرتی نہیں ہیں ان کے بچے بلا وجہ روتے ہی نہیں ہیں جب کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو روتے ہیں ورنہ نہیں روتے تو یہ جو روحانی آملوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں شرک کرنے والے لوگ ہیں شیعتین ان سے کھیلتے ہیں شیعتین کو پتا ہے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں لہذا ان کو تنگ کرو جب یہ آمل کے پاس جائیں گے تو تنگ کرنا چھوڑ دو اور جو جاتا ہی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے بھئی یہاں ٹائم ویس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں میرے اوپر جن کیوں نہیں آجاتے میں اتنا آملوں کے خلاف پچیس تیس سال سے بول رہا ہوں ایک بھی جن ایسا بھی نہیں کہ کوئی مزاق کر کے چلا گیا ہو میرے ساتھ بھو کر کے گیا ہو میں پچیس سال تھے آملوں کے خلاف اور یہ جو انڈیا جو جن ٹڑیل بھوت کے انڈرامے شروع کیے میں بول رہا ہوں کوئی ایک بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بھائی جو نورملی لوگوں کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں ٹھیک بھی ہوتے ہیں مجھے نہیں آتھ کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں کہ فلیتا کوئی پلیتا آج ہر دوسرا آدمی فلانے کر دیا ہے فلانے نظر لگا دیا ہے نظر برحق ہے لگتی ہے اتنی نہیں جتنی آج کل لوگوں کو کوئی چیزی نہیں نظر لگنے کے لیے تمہارے پاس یار کوئی بہت ہی اچھمبے کا کام ہو تو امکان ہوتا ہے مجھے چیزی نہیں